اسلام علیکم نظر چوہان فورٹس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ راتے میں اسلام آباد کے حالات کچھ اب بہتری کی طرف آ رہے ہیں آپ کو بڑا عجیب لگے گا کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے اب وہ سمجھ آ رہا ہے سرکل جو روحانیت کا میں کمپلیٹ ہونے کا کہتا ہوں کہ سب لوگ اپنے اپنے گھنڈ میں خود پھنس رہے ہیں اس دفعہ مقالبے میں تھوڑا سا معاملہ یہ ہوا جو میں آج آپ کو اس وی لوگ میں بتانا چاہتا ہوں جو میری ادھر کچھ لوگوں سے بھی بات چیت امریکہ میں بھی جو ہوتی ہے جن سرکلز میں تھنگ ٹینکز کے ساتھ اور میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ اس میں پاکستان کی جو پاکستان کا ملیٹری تیشی واشنگٹن ڈی سی میں آن بورڈ تھا اس میٹنگ اور لیٹر یہ ساری جنرل باجوا کی سازش ہے ایک سو ایک فیصد یہ ساری جنرل فیض حمید کو آرمی چیف پاکستان کا نام بننے کی سازش ہے ویسٹ میں یہ پروپیگنڈا ایروڈے کیا ہے سارے لیبرل مافیا مل مل آکے کہ جنرل فیض حمید نے امریکہ کو ادھر ہرایا ہے اندازہ لگائیں ایک ایسا امپریشن جو عمران خان کے بارے میں دیا جا رہا ہے کہ یہ جی اسلامی ملکوں کو کٹھا کر کے پتہ نہیں کیا کرتے گا اس سے تو ثابت ہوا کہ یہ جو ڈیموکریٹس ہیں یہ ڈیموکریٹک لیبرل کیپٹلسٹ مافیا جو اس وقت پوری دنیا میں کومنیزم کے علاوہ از ایکنڈ فورس ابر رہا ہے تو یہ تو ڈکٹیٹرشپ سے بھی بتر ہو گئے ہیں اس کا مطلب بترین ہو گئے ہیں انہوں نے ادھر لائک فریڈمز کا جتنا چرچہ ادھر کیا جاتا ہے امریکہ میں کہیں بھی نہیں تو انہوں نے گیک کیا پریزیڈنٹ ٹرامپ کو از ایسا سرونگ پریزیڈنٹ آپ یونائیٹڈ سٹیٹس اس کو گیک کیا فرم یوٹیوب فیس بیوک اور ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو اسی طرح آپ دیکھیں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں میں کل کسی سے کہہ رہا تھا اگر میں نے وہ ٹویٹ دیکھی تھی اگر مجھے دی جائے تو میں اپنے پریزیڈنٹ ٹرامپ کے سرکلز میں یہ پتہ کروں کہ یہ کیا ہو گیا ہے امریکن ڈپلومیسی کو کہ اس کے پریویس پریزیڈنٹ کو اس طرح اس کی ایمبیسی امریکہ کی اسلام آباد کی ایمبیسی نے ایک ٹویٹ فورورڈ کیا ایسان اقبال کا جس میں اس نے ٹرامپ کو ڈیماغوگ اور فیشسٹ کہ کے کہا کہ امران خان کی طرح اس کو بھی جوتے مار کے نکالا جائے اندازہ لگائیں مطلب میں حیران ہوتا ہوں یو ایس میں مجال ہے پریزیڈنٹس گیٹ اس وقت اسے بہت پاورپل پرسنیلٹی ان یو ایس کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ واحد بندہ ہے جس نے امران خان کی طرح اسٹیبلشمنٹ کو للکارا یہ ہوتے ہیں لیڈرز میں آپ کو بتاؤں اس وقت پریزیڈنٹ ٹرامپ جنرل چنوچہ پیوٹن پریزیڈنٹ زی امران خان آف پاکستان یہ لوگ ہیں جنہوں نے پیٹری آٹیزم جنہوں نے خودداری کی بات کی لیکن ان کا یہ ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے یہ پرنسپلز کی بات کرتے ہیں دیکھیں جی کیا چیز پپلر کر رہی ہے امران خان کو اس کا بیانی ہے نوٹ امران خان میں تو اس کو کوکینی سب سے پہلے امران خان کو کوکینی کہا ہے ٹھیک ہے جی میں نے تو اتنا زیادہ اس کو اب آج دیکھیں اٹونی جنرل ننگا ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی وہ پلائنگ فر جنرل باجوا فروغ نصیم تو کہا ہی میں نے سب سے پہلے اس کو کہا تھا اور لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کو چار پان سال پہلے کہا تھا کہ یہ شریف الدین پیرزادہ ان میکنگ ہے لیکن بھائی صاحب باجوا صاحب وقت گئے ہیں ٹول سا ڈراما سا یہ جی ایچ کیو میں بدماش گھنڈا بیٹھا ہے یہ بہت بڑا کتا مکار آدمی جی ایچ کیو میں بیٹھا ہے امران خان نے بہت اچھا آج لوگوں کے سوالوں میں کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ چور دبارہ آئیں نہ آئیں تو آپ سڑکوں پی ہیں اس کی پنٹ پڑی جائے اس بدماش اس پرڈیے کی یہ باتیں کرتے ہیں اس کی سیکیورٹی اس کے اڈریس میں کہ اس نے یہ کہہ دیا اگر اس نے سپورٹ بھی کیا ہے ویسٹن سٹینز کو اگینسٹ ریشیا تو اس کا مطلب ہے امران خان is very right جو اس نے کل انٹرویو میں کہا تھا کہ دیکھیں موڈی نے ساتھ دیا وہ کل ہی میں نے اکانومسٹ کی آپ خبر پڑھ لیں میں اپنے وی لوگ کے لنک پہ لگاؤں گا اس خبر میں ہے جی کہ ای یو فیلڈ ٹو کوٹ اپنا موڈی آن سپورٹ آف تا ویسٹ فور یوکرائی یہ ہوتی یہ بات وہ تیل بھی لے لیا امران خان نے کہا کہ وہ تو تیل ادھر سے لے رہے ہمیں مروایا ان میر چافر اور ان میر صدق لوگوں نے ہیں ان بدماشوں نے جو ہمیں کہتے ہیں ہم وینٹی لیٹر پہ ہیں ہم ادھر ہیں یہ ادھر ہوتا تھا یہ ڈاکٹر مبشر ہیلری کلنٹن کا فیزیشن تھا مجھے یاد ہے میری ملاقات ہوئی وہ کہتا ہے یار اب کیا کریں ہم آگے ہمارے لوگ بک جاتے ہیں وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ بتائیں آپ کے ملک کے لیے کیا لیں اب آپ دیکھیں انہوں نے انڈیا کو پیس کرنے کے لیے وائس پریزیڈنشل سلوٹ دے دی کمالا کو یو سی ایون ڈین انڈیا پیس نہیں ہو رہا ہے یہ بڑی بدماشی ہیں بڑی گھنڈا گردی ہے کہ ایک کرمنل کو باقی دوسری بات کبھی یہ کامیاب نہیں ہوں گے ایک میں نے کرما کے اعتبار سے کہا اپنے روحانی علم کے دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں عمران خان کے پاس بہت کارڈز ہیں اب دیکھیں بابا ریوان اور فواد چودری کو فرنٹ فوٹ پہ لائے ہاں گھنڈ کرنے ہیں دونوں سے کروائیں ٹکا کے کریں گے سپیشلی بابا ریوان شڑے بین میڈ لوہ منسٹر اس نے بہت اچھا کہ جناب صاحب ہم کل آئیں گے اس نے کل ہی بتا دیا تھا کہ ہم اسیمبلی میں آئیں گے لوگوں نے اس کو نوٹ نہیں کیا آج عمران خان نے کہہ دیا اسیمبلی میں کل بہت بڑا پھڑا ہوگا بہت سارے رولز پہ کونسٹویشن مبعم ہے سپیکر کے اختیارات ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ڈیوائیڈ ہے جنرل باجوے کا سب سے بڑا گند مکروہ شخص کا اس کلٹینے کتے کادیانی کا یہ ہے کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا اس کو بالکل نہ چھوڑیں میں تو کل ٹویٹ کی تھی کہ جنرل باجوہ اگر لوگ ادھر نہ آئیں تم نے وہ لگا دی ہے ریڈ زون کو سیل کر دی ہے تو پھر جی ایچ کیوں کے سامنے انگامہ کرے وہ جناب تیرے سے کابو آگئے تھے وہ چور بریانی والے ان کو تو رول لیتا تھا وہ تجھے جو سیلیکٹر اور پدا نہیں کیا کیا کہتے تھے ان کو اس عوام کو تو روک کے دیکھیں اور ایک اور میں آپ کو بتا دوں دیویجن کی اس وقت دیویجن یہ ہے جنرل فیض حمید is still controlling from پشاور اور اس کا کارڈ پرویز علائی ہے پرویز علائی is جنرل فیض حمید's کارڈ کل ادھر سے احمد نورانی نے کہا کہ 165 for general فیض حمید 176 for کمر باجوا ایسا بالکل دروست ہے to this extent کہ yes both the players are in the field ٹھیک ہے جی اور سانی سے نہ فیض حمید چھوڑے گا نہ عمران خان عرام سے یہ گیم چھوڑے گا کانے materialistic تو کیا جنرل مٹھو کا عمران ریاض نے ادھر آکے کا کوئی ڈی ایچ اے کا پلوٹ بکتا نہیں ہے یہ پیسے کے بھکاری کتے گھنڈے ہمارے گلے پڑ گئے ہیں اب عوام کو کھڑا ہونا چاہیے جب آپ اتصاب کر سکیں گے جب آپ اپنی لائیوز پر ڈکے ڈالنے سے دیکھیں یہ قاتل آدمی آکے assembly میں ووٹ دینے کے لیے بڑھ رہے آکے تو جناب جنرل باجوا کا مکرو ترین فیل اس پجتر سالہ پاکستانی تاریخ میں اس نے establishment کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے اب سپریم کورٹ بھی ڈیوائیڈڈ ہے ایک گروپ ان کے ساتھ ہے وہ جو چیف جسٹس ہے بندیال اینڈ عجازو لحسن دوسرا گروپ لیڈ کر رہا ہے قاضی فائز سا سپریم کورٹ میں اسی طرح اترمین اللہ ان کے پاس ہے کچھ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز فائز امید کے پاس ہے کیسے یہ ججز کی پوسٹنگ کرتا ہوتا تھا یہ بدماش یہ گھنڈا آئین تو ابھی تک یہ نہیں بتا پا رہا ہے procedures کوئی develop نہیں کسی نے assembly میں کیے ہیں جس طرح بدماشیاں چھانگا مانگا اور خاجہ نازم الدین کی جیسے government dismiss ہوئی تھی یہ کتے تو بتا نہیں سکے کہ جس دن president dethron ہوگا تو پھر کیا procedure adopt ہوگا وہ تو پھر اس کا مطلب ہے speaker کی ثواب دید ہوگی یہ چینہ گروپ مل گیا ہے جی وہ اب چینہ عمران خان کے ساتھ آگیا ہے پہلے چینہ وہ عمران خان سے نکل گیا تھا وہ ترین شرین ان کو لوگوں نے کہا جی ترین اور علیم خان کو چانس عمران نے دی نہیں دیا ہے بڑی بے وفائی ان کو تو پھنسیاں لٹکا نہیں عمران خان کو چاہی تھی جنرل باجوہ نے compromise عمران خان سے کروایا اب جنرل فیس نے کہا ہے کہ لگات اوپر ویزل آئی کو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے کرتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں میں عمران خان کی اس بات سے بہت خوش ہوا ہوں کاش میں نیو یورک ہوتا تو میں کچھ چار پانچ پاکستانی کٹھے کر کے نیو یورک کانفلیٹ کے سامنے ضرور پروٹیسٹ کرتا میں ادھر نیو جرسی میں ہوں ہم اتنا کوارڈینیٹ بھی نہیں کر سکے ہیں تاہم میں کل کوشش کروں گا ادھر بھی پروٹیسٹن لٹیرے چوروں ڈاکوں کے خلاف اپنے باپ کیا حال رکھیں اللہ نے کیا